السلام علیکم میرا نام سیئے صدیق ہے اور آج ہم وی وو وی ٹوئنٹی پر گیمنگ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں گرافکس جائرسکوپ بیٹری ٹیسٹ اور گیمنگ کے دران یہ ہیٹ ہوتا ہے یا نہیں اور کیا یہ گیمنگ ڈیوائس ہے بھی یا نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ون ملین سبسکرائبر ڈریم کو پورا کرنے میں میری ہیلپ کر دیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کر اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کسی بھی مبائل کی ڈیٹیلز رہنے کے لئے کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گرافک سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں تو آپ سموتھ اور بیلنس پر الٹرا فریمز ملتے ہیں جبکہ ایچ ڈی پر ہائی فریمز ملتے ہیں ایچ ڈی آر اور ایکسٹریم فریمز اویلیبل نہیں ہیں ساتھ ہی بتاتا چلو کہ پاکستان میں اس کی پرائز ساٹھ ہزار پہ ہے پچپن ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کو ملے گا بار گین کرنے کے بعد اس میں سیون ٹوئنٹی جی سنیپ ڈریگن پروسیسر لگا ہوا ہے وی نائنٹین میں سیون ٹوئیلو لگا ہوا تھا لیکن پھر بھی پرائز کے لحاظ سے پروسیسر مزید اچھا ہونا چاہیے تھا سکس پائنٹ فور انچز کا فل ایچ ڈی ڈی ڈسپلی ہے جو ایملیڈ ہے ایٹ جی بی ریم اور ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی کی سٹوریج فور تھاؤزنڈ امی ایچ کی بیٹری تھرٹی تھری وارٹ کا فاسٹ چارجر جو کہ زیرو ٹو ہنڈرڈ اس کو تقریباً پینتالیس منٹ میں فل کر دیتا ہے تو چلیے سب سے پہلے جائرسکوپ آن کر لیتے ہیں اور ٹی ڈی ایم میں ریکوائل اور جائرو ٹیسٹ کر لیتے ہیں موبائل کیمرہ کے سامنے رکھ کر گیم کھیلنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کو اس سے سب کلیر ہو جاتا ہے کہ فور فنگ اور جائروسکوپ کی کیا پرفارمنس ہے اس گیم پلے کے بعد سکرین ریکارڈنگ والا حصہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو اس طرح اندازہ نہ ہو تو وہ بھی آپ پارٹ دیکھ لیں سمود پلس الٹرا پر کھیلیں گے کیونکہ زیادہ فریمز کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور سمودھ گرافکس اس لئے رکھے ہیں کیونکہ ایملیٹ ڈسپلی ہے تو گرافکس کافی سمودھ اور اچھے سرینڈر ہوتے ہیں نو بج کے تیس منٹ پر ایٹی سیون پرسنٹ بیٹری تھی جب ہم نے کیم کھیلنا سٹارٹ کیا اور ابھی سب سے پہلے جائرو سکوپ آن کر لیتے ہیں اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جائرو کا ڈیلی بلکل بھی نہیں ہے ڈیوائس موو ہوتے ہی جائرو کام کرتا ہے ابھی ریسینڈلی میں نے ٹیکنو پوہ کا جائرو ٹیسٹ کیا تھا تو یقین جانے کے بہت برا ایکسپیرینس رہا بہت زیادہ ڈیلی تھا موبائل موو کرنے کے کافی دیر بعد جائرو ورک کرتا تھا ریکوائل بھی اچھے سے کنٹرول ہو رہی ہے اس موبائل پر میں نے کوئی ایڈیشنل سینسٹیویٹی اڈجیسٹ نہیں کی ہوئی جو موبائل کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے اسی پر کھیل رہا ہوں ویڈاوٹ سکرین ریکارڈنگ کے بہت سموت چل رہی ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیگ فیل نہیں ہوا مجھے گیم کے شروع میں تو کافی دفعہ مرا کیونکہ نیو موبائل پر اڈجیسٹ کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین کلز کے ساتھ ون کیا یہ میچ ابھی تھوڑا سا آپ یہ کلپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو سکرین ریکارڈنگ آپ بھی کلپ دکھائیں گے اور ایک ٹی ڈی ایم دکھائیں گے سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ اس کے بعد کلاسک کا ایک گیم پلے آپ کو دکھاتا ہوں کچھ لوگ تو کمنٹ میں بولتے ہیں بھائی آپ نوب ہو گیم نہیں کھیلنی آتی آپ کو تو بھائی میں ویڈیوز موبائل ٹیسٹ کرنے کے لیے بناتا ہوں تو پلیز گیم پلے کو جج مت کیا کریں اگر کوئی ویڈیو میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ کمنٹ کر کے بتا دیا کریں وہ نیکس ویڈیو میں میں اپنی گلتی دور کر سکتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ میں بھی کافی اچھے سے گرافکس شو ہو رہے ہیں اور گیم لیک بھی نہیں ہو رہی سکرین ریکارڈنگ کا ڈیوائس پر بلکل بھی برڈن نہیں پڑ رہا سکرین ریکارڈنگ کے باوجود بھی ڈیوائس کافی اچھے سے پرفارم کر رہی ہے ٹچ سینسٹیویٹی میں دس میں سے نو نمبر دوں گا اور اس گیم پلے میں تقریباً ٹونٹی کلز کی ہے میں نے اس کے بعد ہم کلاسک کا ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کیسے ویڈیو جو ہے گرافکس جو ہیں وہ رینڈر ہوتے ہیں کتنی تیزی سے ہوتے ہیں اور کتنے سموتھ ہوتے ہیں موسیقی تو ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ میں کوئی سوال ہو اس ڈیوائس کے متعلق یا کسی بھی ڈیوائس کے متعلق تو آپ ضرور پوچھیں میں ہر کمنٹ کا تقریباً جواب دیتا ہوں اور آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں اس گیم پلے کے بعد فائنل کرتے ہیں کہ یہ ڈیوائس اپنی پرائز کے لحاظ سے ایک گیمنگ ڈیوائس ہے یا نہیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرافکس کافی جلدی سے رینڈر ہو چکے ہیں لینڈنگ سے پہلے ہی سب کچھ واضح طور پر رینڈر ہو چکا تھا اور لینڈنگ کافی سموتھ ہوئی ادھر ہی کوئی پانچ چھے کلز ہم نے کر لیے تھے جس کے بعد ہم پچنکی چلے گئے ادھر کو دو چار کلز کر کے اور یہ باقی تھوڑا سا آپ گیم پلے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فائٹ میں یہ موبائل کیسا پرفارم کرتا ہے یا سنائپنگ میں کیسا پرفارم کرتا ہے تو آپ تھوڑا سا یہ کلپ دیکھ لیں بیٹری ٹائمنگ کافی اچھی ہے موبائل خاص گرم نہیں ہوا وی نائنٹین کافی ہیٹ ہوتا تھا لیکن اس میں ایسا کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آیا یا فیل نہیں ہوا اور بیٹری کی بات کریں تو جب گیم سٹارٹ کی تھی تو تقریباً 87% تھی اور ابھی گیم اینڈ کرنے کے بعد 45% باقی رہ گئی تھی تقریباً دو گھنٹے میں نے گیم کھیلی تھی تقریباً یعنی کہ کہہ لیں کہ 40% کنزیوم ہو چکی تھی دو گھنٹے کے اندر اگر بات کریں کہ پاکستانی روپے جو پچپن ہزار روپے بنتے ہیں یہ موبائل پپ جی کے لیے آپ کو لینا چاہیے یا نہیں تو میرے خیال میں یہ موبائل ایک اچھا آل راؤنڈر فون ضرور ہے اچھا کیمرہ ہے اچھا ڈسپلی ہے ڈیزائن ہے اچھا خوبصورت ہے لائٹ ویٹ ہے بیٹری لائف بہت اچھی ہے اچھی چارجنگ سپیڈ ہے تو اگر میں ایک آل راؤنڈر موبائل لینا چاہتا تو اس کو ضرور آپ کو ریکمینڈ کرتا اور خود بھی لیتا لیکن اگر صرف پپ جی کے لیے اس کی بات کی جائے تو میرے خیال میں مارکیر میں اس سے کم پرائز میں اس سے اچھے گرافکس والے بیٹری ٹائمنگ والے موبائلز آویلیبل ہیں پپ جی کے لیے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور گیو اوے میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں چینل پر جا کے انفینکس زیرو ایٹ آئی کی ویڈیو کو دیکھ لیں وہاں سے آپ کو ساری انسٹرکشن بل جائیں گی کہ آپ گیو اوے میں کیسے پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں